موسیقی اپنے سننے اور دیکھنے والوں کو مبشم لکھیں کا سلام دوستو آج آپ لوگوں کے لیے ایک زبردست پروگرم لے کریں جس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ زندگی کی حقیقتیں کیا ہیں جس میں ہم اپنی لائف کا سب سے بہترین حصہ جو کسی بھی شخص کی کسی بھی انسان کی لائف کا جو سب سے بہترین حصہ ہے رسپیکٹ اور خواتین کی رسپیکٹ اس کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے اس پروگرم میں ہم ڈسکس کریں گے کہ اسلام نے عورت کو کیا مرتبہ دیا ہے اسلام نے عورت کو کتنی ازادی دیا ہے کتنی قسم کی عورتیں ہیں اس میں ہم بتائیں گے کہ اگر ہم نے رسپیکٹ فیل کرنی ہے یا جس کسی رشتے کو رسپیکٹ دینی ہے اس میں کس طرح رسپیکٹ دے سکتے ہیں اور کس طرح کی ان کی باڈی لینگویج ہے اچھا دوستو اس سے پہلے ہم اپنے اس پروگرم کا سٹارٹ کریں میں اپنے تمام ویورز سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے یوٹیوب چینل سکسس وید مبشر کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے دوستو یہ اسلام ہی ہے جس نے عورت کو عورت بنایا آج کل ہم فیل کرتے ہیں نا عورت عورت مارچ عورت یا عورت کے حقوب یا عورت عورت کی فیلنگ یا عورت کی رسپیکٹ تو یہ اسلام ہی ہے جس نے عورت کو عورت بنایا یہ آج جو چھوٹا سا ہمارا یہ پروگرم ہوگا ایڈوائزیس سے ریلیٹڈ اور ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ میں کیا بیان کر رہا ہوں کیونکہ علم اور الفاظ یہ بنابٹی ہو سکتے ہیں لیکن یہ عطا ہوتی ہے آپ نے صرف ان الفاظ کو جملوں کو اپنے ذہن نشین کرنا ہے جو میں بول رہا ہوں اور آئی ہاپ سو کہ یہ جملے آپ کے اندر سرائیت کر جائیں گے ہر شخص کے اندر یہ جملے ہیں ہر شخص کے اندر جو میں باتیں کروں گا اس کے گھر میں ہیں دوستو آج ہم عورت کی ریسپیکٹ کے اوپر بات کر رہے ہیں دنیا کی سب سے اس پوری دنیا میں جو جو چار چاند لگے ہوئے ہیں جو روشنی ہے اس دنیا میں جو رنگینی ہے وہ تمام عورت کی وجہ سے ہیں آپ لوگوں نے دیکھا کہ اسلام سے پہلے کیا کرتے تھے عورت کو جیسے ہی لڑکی پیدا ہوتی اس کو دفن کر دیتے تھے مار دیتے تھے اس کو یہ عورت کو اسلام نے درجہ دلایا عورت کو اسلام نے انسان کا درجہ دیا ہے کہ یہ بھی انسان ہے عورت کو عورت کا درجہ بھی اسلام نے دلایا ہے تو ہم جو بینگا مسلم اکثر کہتے ہیں کہ وہی اور مسلم ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے بھائی جو سرکار نے فرمایا ہے جو اسلام نے ہمیں دیا ہے اس کو بھی تو ماننا ہے اس کو بھی تو فالو کرنا ہے تو اسلام تو کہہ رہا ہے عورت کی رسپیکٹ کرو کیوں؟ کیونکہ عورت ماں ہے عورت بہن ہے عورت بیٹی ہے عورت بیوی ہے یہ کتنے خوبصورت رشتے ہیں یہ اتنے خوبصورت رشتوں میں اگر ہم تلاش کریں کہ عورت اگر ہم نے عورت کی اہمیت کو سمجھنا ہے تو یاد رکھیں عورت ماں ہے تو اس کے قدموں تلے جنت ہے میری ماں کے قدموں تلے میری جنت آپ کی ماں کے قدموں تلے آپ کی جنت آپ کے بچوں کی ماں کے طرح آپ کے بچوں کی جنت ہے سرکار رسالت ماں تھے نا انہوں نے بھی اپنی ماں کی رسپیکٹ کر کے دکھائی جب ان کی ماما کو ڈیتھ ہوئی تو اپنی اس سے پہلے بیوی آمنہ سرکار تو چلی گی تھی جس ماں نے ان کو پالا حضرت فاطمہ بنت حسد نے جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو اپنی چادر ان کے ساتھ دفنہ ہی انہوں نے یہ رسپیکٹ پر دیئے انہوں نے تو کیا ہم سرکار کے ماننے والے اپنی ماں کو رسپیکٹ نہیں دیں گے دینی چاہیے ہمارا اسلام کہتا ہے کہ ایک رات کا دین نہیں دے سکتے ہم اپنی ماں کا ایک رات کا کہاں ہم اپنی ماں کو قتل کر رہے ہیں کہاں ان کی بے حرمتی کر رہے ہیں کہاں اپنی آواز انچی کر رہے ہیں دوستو ہمارے پاس بہن کا رشتہ ہے ہمارے پاس بیٹی کا رشتہ ہے ہم لوگ انہیں دیکھا ہے ہر گھر میں بہن ہے ہر گھر میں بیٹی ہے دیکھا نہیں ہے آپ کو غلط کام کرتے ہیں بھائی بینگا برادر آپ کی بہن آپ کو سپورٹ کرتی ہے ماما اگر سو گئے ہیں تو بہن آپ کو سپورٹ آکے پانی دے گی آپ کو کھانا دے گی یار اس کی رسپیکٹ بنتی ہے بیٹی کو دیکھ لیں تو بیٹی کا رشتہ کتنا لازوال رشتہ ہے باپ جاتا ہے تو اس کو صدقے وارے کرتی ہے جب واپس آتا ہے تو اس صدقے واری کرتی ہے تو کیا بیٹی کی رسپیکٹ نہیں بنتی ہم مسلم ہیں نا تو بینگا مسلم ہم وومن رسپیکٹ دیکھ رہے ہیں تو بھائی ایسے ہے سرکار نے کر کے دکھایا ہے اپنی رضائی بہن کی رسپیکٹ کی ہے اپنی بیٹی کی رسپیکٹ کی ہے عام لوگ عام آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ اکثر لوگ جب کوئی گھر سے باہر نکلتے ہیں یا کسی جواب پہ جاتے ہیں تو گاڑی کا دروازہ کھولتے ہیں اپنی ماں کے لئے ماں جی بیٹھے بہن کے لئے بڑی بہن کے لئے بہنا بیٹھے وہ یار شیر آگے کر کے دیتے ہیں کیوں کرتے ہیں دروازہ کھولتے ہیں تو باہر کا کسی جواب پہ ریسٹورنٹ چلیں جائیں ہم دروازہ کھول کے اپنی فیملی کو اندر لے کے جاتے ہیں کیوں کرتے ہیں اوہ بھئی رسپیکٹ دے رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ کرنی سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ آنے بھل ہیں ہیلپ لیس ہے نہیں یہ رسپیکٹ دیتے ہیں اور ایک اچھا جنٹلمن شخص ہی ایسے کرتا ہے آپ کے اندر بھی یہ رسپیکٹ ہونی چاہیے اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہم لوگوں نے دیکھا ہے اسلام کہتا ہے کہ عورت کو ہم نے سائٹ سے پیدا کیا ہے وہ سائٹ سے پیدا کیا ہے پاؤں کے ذریعے پیدا نہیں کیا اگر سائٹ سے پیدا کیا ہے تو وہ ہمارے ساتھ ہے برابر ہے پیچھے بھی نہیں ہے برابر ہے ہمارے جب برابر ہے تو وہ ہمیں سپورٹ کر رہی ہے ہر جگہ پہ سپورٹ کرتی ہے اس کی رسپیکٹ بنتی ہے بینگا مسلم ہم نے سرکار کی باتیں اور سرکار کو ماننا ان کی باتیں بھی ماننی ہیں سرکار نے رسپیکٹ دی ہے ہر طرح کی عورتوں کو ماں کو رسپیکٹ دی بہن کو رسپیکٹ دی بیٹی کو رسپیکٹ دی بیوی کو رسپیکٹ دی وہ تو سردار الانبیہ تھے لیکن انہوں نے عمل کر کے دکھایا ہے آپ نے بھی رسپیکٹ دی نی ہے اگر آپ یہ رسپیکٹ دیتے ہیں تو یاد رکھیں آپ کے گھر میں سکون ہے آپ کے اندر سکون ہے آپ کے دماغ میں سکون ہے انتشار ختم ہو جائے گا جب آپ کسی کی بہن کو اپنی بہن سمجھیں گے انتشار ختم کسی کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھیں گے انتشار ختم کسی کی عزت کو اپنی عزت سمجھیں انتشار ختم ہو جائے گا جب انتشار ختم ہوگا دل اور دماغ میں سکون ہوگا روح سکون کے ساتھ سوئے گی جب آپ ریلیکس ہوں گے تو اچھی پلاننگ کریں گے اچھی محنت کریں گے اچھا آرڈور کریں گے اور یہ سب چیزیں اسلام ذاپتہ حجات مکمل فٹنس ہے جی تو اس میں عورت کی رسپیکٹ کو بہت زور دیا گیا دوستو اسلام نے عورتوں سے کہا ہے کہ آپ ہر سیکٹر میں جہاں چاہیں ہر سیکٹر میں رائٹ فل سٹیٹس دیا ہے اس کو انکریج کیا عورت کو کہ جہاں چاہو کام کر سکتی ہو لیکن صرف ایفورڈیول اپروپریٹ رسپیکٹ کا ہونا ضروری ہے اس محول میں اور یہ ہمارے معاشر میں نہیں ہے ہم تو وہ لوگ ہیں جب آپ کسی کو ڈسریسپیکٹ کرتے ہیں تو روح نہیں کامتی آپ کی آپ کا جسم کامتا نہیں ہے آپ کو خوف نہیں آتا کہ آپ کی بی بی کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے آپ کی بہن بیٹی کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے آپ کی ماں کو کوئی ڈسریسپیکٹ کرے تو کیا ہوگا آپ نہیں سمجھ سکیں گے دوستو اگر ہم رسپیکٹ کرنا چاہتے ہیں اپنی فیملی کی اور کیوں کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پتا چلے گا کیسے کرتے ہیں آپ کو پتا ہے کیسے کرنی ہے اور کس وجہ سے کرنی ہے کیا کبھی آپ آپ کی بیٹی سوال کرتی ہیں اپنی دیمانڈیں پیش کرتی ہے آپ اس کی دیمانڈ اس کی فیلنگز کو ایکسپڈ کرتے ہیں اس کی فیلنگز کو پورا کرتے ہیں اس کی دیمانڈ کو پورا کرتے ہیں کیوں آپ کی بیٹی ہے اس لئے رستے میں چلتی جو بیٹی ہیں وہ آپ کی بیٹی نہیں ہے اس لیے اس کو ڈسرسپیکٹ کرتے ہیں جب کوئی شخص کوئی بہن ایک بہن کی صورت میں آپ کیر فیل کرتے ہیں آپ کو کیر ملتی ہے ایک بہن کی صورت میں اور ایک وائف کی صورت میں آپ کو دوست ملتا ہے بلومڈ ملتا ہے آپ کو وامت پیشنگ اور ڈیڈیکیشن ملتی ہے وائف کی صورت میں آپ کا ساتھ دے دی ہے وہ کیا جو ساتھ دے رہی ہے آپ کا اس کو ڈسرسپیکٹ کرنا چاہیے ایک مدر کی صورت میں آپ کو ڈیوینٹی ملتی ہے شفقت ملتی ہے آپ کو سپورٹ ملتی ہے پتہ نہیں کہاں رہ رہے ہیں آپ لوگ ایک گرینڈ مدر کی صورت میں آپ کو بلسنگ ملتی ہے اگر آپ آج عورت کو رسپیکٹ کریں گے تو کل کو آپ کی عورتوں کی بھی رسپیکٹ ہوگی جب آپ کی عورتوں کی رسپیکٹ ہوگی تو آپ اچھا فیل کریں گے جب آپ لوگوں کی عورتوں کی ریسپیکٹ کریں گے اپنی عورتوں کی ریسپیکٹ کریں گے اپنی ماں بہن بیٹی کی ریسپیکٹ کریں گے تو آپ کے اندر سکون ہوگا وہ سکون آپ کو بہت آگے لے جائے گا کیونکہ اس میں آپ کو دعائیں بھی ملیں گی دعاؤں کا اثر تو یاد ہے نا جب حضرت موسیٰ گئے تھے کوہتور پر ان کی ماں کی ڈیتھ ہو چکی تھی تو اللہ نے کہا تھا ہے موسیٰ اب دھیان سے آنا تیرے پیچھے تیری ماں دعا کرنے والی نہیں ہے دعاؤں کی آپ کو بہت ضرورت ہے اور دعاؤں کے لیے صرف یہی کورنر ہے ماں کا بہن کا بیٹی کا اور بیوی کا آپ کو گھر سے انہی شخصیات سے دعائیں ملنی ہے جو گھر سے دعائیں لے کے نکلتے ہیں آگے بھی کامیاب ہوتا ہے تو میری آپ سے پرزور اپیل ہے اور زور درخواست ہے دوستو عورت کی ریسپیکٹ کریں ہر شخص اگر اپنے گھر کی عورتوں کی ریسپیکٹ شروع کر دے گا تو وہ باہر بھی ریسپیکٹ کرے گا ایک اچھا فلاحی معاشرہ بنے گا جس کے سمر آپ وصول کریں گے اگلی ویڈیو تک ہم بچ اپنا کلک ہوئی جانسے گا موسیقی 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 موسیقی